ملی ڈائجسٹ اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جائے اور انہیں کسی بھی طرح سے ان کے خلاف نفرت اور وائلینس کا ماحول بنایا جائے اور یہ جو پورا معاملہ ہے یہ جو پوری سازش ہے ایک منظم طریقے سے کئی سالوں سے کام کر رہی ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دو لڑکے کسی ندی کے کنارے شیولنگ کے اوپر بیئر کا پانی یعنی بیئر ڈال رہے ہیں آئی ٹی پارک پولیس نے شیولنگ کے اوپر بیئر ڈالنے والے دو ایکیوز کو آریسٹ کیا جن کی پہچان اندرا کولونی میں رہنے والے نریش اور دینیش کے روپ میں ہوئی مطلب اس گھٹنا سے کسی مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور شیولنگ کے اوپر جو بیئر ڈال رہے تھے وہ دو لڑکے ہندو تھے پچھلے سال بھی ایسی ہی ایمیجز سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی اور وہاں بھی مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت بھڑکانے کی اور جو ہے کمیونل ٹینشن بنانے کی کوشش کی گئی اور بہت زیادہ گمبیر کلیم کے ساتھ اور کیپشن کے ساتھ ان ایمیجز کو سرکولیٹ کیا گیا جہاں دو لڑکے شیولنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہیں وہاں بھی اس ایمیج میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بھڑکا ہو چیزوں کو لکھ کر کے سرکولیٹ کیا گیا اور کلو کے طور پر یہ لکھا گیا کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو آزمگڑ کی ہے یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آزمگڑ میں کس کی آبادی زیادہ ہے مگر جب ان ایمیجز کی تفتیش ہوئی جب اس کا انویسٹیگیٹ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمیج کورجا امبیتکر نگر اتر پردیش کی ہے جہاں پولیس نے بتایا کہ اکیوز رشی کمار اور نیرج کمار کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اگین یہاں بھی کسی مسلمان لڑکے کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے کوئی لنگ نہیں ہے مگر سیڈلی رائٹ ونگ کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بہت زیادہ ہندو مسلمان کر کے اور کمیونل انگل دے کر کے اس کو سرکولیٹ کیا گیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھڑنے کی کوشش کی گئی اور جو ہے ایک ماحول بنانے کی کوشش کہے گئے کہ مسلمان کو سروار ہے اور یہی بدماشر کرتے ہیں مگر اس پارٹیکلر ایریا میں اگر رائٹ ہو جاتا اگر کسی مسلمان کے اوپر اٹیک ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا اس کا ریسپونسبل کون ہوتا ابھی لاسٹ منت بھی اسی طرح کی ایک گھٹنا کرناٹک کے حسن ڈسٹرک میں ہوئی جہاں مندر کی کچھ مورتیوں کو توڑ دیا گیا وہاں بھی رائٹ ونگ اور ہندو توہ ارگنائیڈیشن نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت اگلے اور بہت زیادہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور جو کمیونل ٹینشن بنانے کی کوشش کی گئی لیکن جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے چار ہندو لڑکوں کو ایریسٹ کیا وہ لوگ یعنی چار ہندو لڑکیں مندر کی مورتیوں کو توڑ رہے تھے یا انہوں نے مندر کی مورتیاں توڑی تھی اور پولیس نے ان چار لڑکوں کو ایریسٹ کیا اس معاملے میں بھی کسی مسلمان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن آپ دیکھئے کہ یہ کس طریقے سے اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے مندر میں مورتیوں کو توڑ دینا اور شیولنگ کے ساتھ ایسی حرکتیں ہو جانا یہ سب کسی کو بھی بہت برا لگے گا اور ایک دم سے وہ اتیجت ہو جائے گا اور ناراض ہو جائے گا اور وہ ڈائریکل یہی سوچے گا کہ اس کا ذمہ دار مسلمان ہیں کیونکہ ایک پرسپشن یہ کریئٹ کر دیا گیا ہے کہ مسلمان دوسرے کے دیوی دیوتاؤں کی عزت نہیں کرتے ہیں اس کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں اور اور تو اور ہماری جو مین اسٹری میڈیا ہے اس کو بہت زیادہ وائرل کرتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کرتی ہے اور یہ ایک میسیس دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان اس کے قصوروار ہیں لیکن جب سچ سامنے آتا ہے اور ایسی گھٹناوں میں ہندو لڑکے ہی آرسٹ ہوتے ہیں تو اس کو کلاریفائی کرنے کے لیے وہی مین اسٹری میڈیا جو کہی نہ کہی جنوسائیڈ انیبلر ہے جو مسلمانوں کے ایک اتنیام کی کوشش کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف وائلنس کو انسائٹ کر رہے ہیں وہ میڈیا میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے ہیں اور یہ کلاریفائی نہیں کرتے ہیں کہ ایسی گھٹناوں میں مسلمان کہیں بھی شامل نہیں ہیں یہاں آپ ایک چیز یہ جان لیں کہ قرآن میں صاف طور سے منع کیا گیا ہے کہ آپ دوسرے کے دیوی دیتاؤں کے ساتھ کوئی بھی ڈسرسپیکٹ یا کوئی بھی ایسا کمنٹ نہیں کریں گے تو اگر کوئی کر رہا ہے تو قرآن ایسا نہیں کہتا ہے وہ خود اس کی بدماشی ہو سکتی ہے یہاں ایک چیز یہ سمجھئے کہ جب اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے ہندو لڑکے ہی کئی شیولنگ کا اپمان کر رہے ہیں کئی مندیروں کی مرتیوں کو توڑ رہے ہیں مینسٹری میڈیا اور جو بڑے بڑے پورٹلز ہیں یا پھر رائٹ ونگ کے جو ڈیفرنٹ ایکاؤنٹس ہیں اس سے اس کو بہت دا سرکولیٹ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب اس کا سچ سامنے آتا ہے اور پولیس انہی کے لوگوں کو ایریسٹ کرتی ہے تو اس کو پھر اس طرح سے کلاریفائی نہیں کیا جاتا ہے پھر یہ نہیں بتا جاتا ہے کہ اس کے اصل قصروار کون ہیں اور ان معاملات سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ایسے میں جب سچ سامنے آ جائے تو آپ یہ سمجھی کہ ذمہ داری اب کس کی ہے کہ اس سچ کو دوسروں کو بتایا جائے اور اس انسیڈنٹ کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیا جائے وہاں پہ مسلم جنرلسٹ ایکٹیویسٹ اور پولیٹیشن کی ذمہ داری ہے ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں اس کے اوپر بات کریں تاکہ لوگوں کو ایک تصویر نکل کر کے آئے سمجھ میں آئے کہ اس طرح سے کر کون رہا ہے اور اصل میں کون قصوروار ہے کیوں؟ کیونکہ آگے جب اس طرح کی گھٹنا ہو تو لوگیں ایک مرتبہ سوچیں کہ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ملے ڈیجسٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے سبسکرائب کریں تینکیو